ہمارا ہمسایہ بھارت بقائدہ ایک کنٹوٹے بدماش کی طرح دندن آتے پھر رہے ہیں ڈسکا میں مولانا شاہد لطیف صاحب جو ہیں ان کو بقائدہ تین نوجوانوں کو استعمال کرتے ہوئے جن کی عمریں بیس سے بائیس سال کے درمیان ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے مولانا شاہد لطیف کی جان لے لی جاتی ہے آخر مولانا شاہد لطیف ہی کیوں مولانا شاہد لطیف نے وہ پتھان کوٹ واقعے میں بھارت کو مطلوب تھے انیس سو نینانوے میں کندھار ہائی جیک تیارہ ہائی جیک کیس جو تھا اس معاملے میں بھی مولانا شاہد لطیف کا نام آیا تھا ان چالیس لوگوں میں جن کو مجاہدین آزاد کروانا چاہتے تھے بھارت کے خفیہ سلیپر سیلز سٹوری میں تویسٹ اس وقت آتا ہے دوہزار دس میں مولانا شاہد لطیف رہائی پاتے ہیں بھارتی بنارس جیل سے اس ائر بیس پر ایک حملہ ہوتا ہے وہ ستنہ گھنٹے کے قریب تک چلتا رہا یہ پیٹرن نیا نہیں ہے یہ پیٹرن بھارتی خفیہ ایجنسیز ان کے سلیپر سیلز روٹین میں استعمال کرتے رہے ہیں بھارت کا رزیل اور خبیص چہرہ تو ورڈ کپ کے حوالے سے بھی سامنے آیا السلام علیکم ناظرین مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا ہمسایہ بھارت بقاعدہ ایک کنٹوٹے بدماش کی طرح دندن آتے پھر رہے ہیں اسرائیلی معاملات آپ دیکھ رہے ہیں لیکن رائٹ ناؤ جو سٹوری آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ بھارت کے حوالے سے ہیں بھارت کے سلیپر سیلز اس وقت پوری دنیا میں اپنے سفارتی محاذ پر بہرحال جیسے بھی ہے معاشی استحکام اور سفارتی محاذ یہ دونوں ایک ساتھ چلا رہے ہیں لیکن ان دو کے ساتھ ساتھ ایک تیسری چیز ہے کہ بھارت کے خفیہ سلیپر سیلز یہ سلیپر سیلز ایک جانب کشمیر کی آزادی کے حوالے سے بات کرنے والوں کو آہنی ہاتھوں کے ساتھ نبٹ رہا ہے اور دوسری جانب وہ سکھ برادری جو خالستان کی تحریک سے جڑے میں وہ چاہے دنیا کی کسی بھی ملک میں رہتے ہیں وہاں پہنچ کر اپنے سلیپر سیلز کے ذریعے ان کی جانے نگل رہے ہیں پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں آج جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جارہی ہے اور آپ تک پہنچے گی اس سے ایک دن پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے نماز فجر میں اور یہ علاقہ ہے ڈسکا کا ڈسکا میں مولانا شاہد لطیف صاحب جو ہیں ان کو بقائدہ تین نوجوانوں کو استعمال کرتے ہوئے جن کی عمریں بیس سے بائیس سال کے درمیان ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے مولانا شاہد لطیف کی جان لے لی جاتی ہے اب یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے اس کا بیک گراؤنڈر بھی ہے بتائیں گے کہ آخر مولانا شاہد لطیف ہی کیوں ماضی میں ان پر کون کون سے ایسے معاملات ہیں جن سے بھارت کو بظاہر بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی موٹی موٹی بات بتاتا ہوں ساتھ تفصیل بھی شرک کروں گا اور ٹیل کی صورت میں مولانا شاہد لطیف نے وہ پتھان کورٹ واقعے میں بھارت کو مطلوب تھے پتھان کورٹ واقعہ وہ تھا جو پتھان کورٹ میں موجود بھارتی ائر بیس پر حملہ تھا جو سترہ گھنٹے تک لڑائی جاری رہی تھی مولانا شاہد لطیف صاحب جی اس واقعے میں بھارت کو مطلوب تھے دوسری جانب انیس سو نینانوے میں کندھار ہائی جیک تیارہ ہائی جیک کیس جو تھا اس معاملے میں بھی مولانا شاہد لطیف کا نام آیا تھا ان چالیس لوگوں میں جن کو مجاہدین آزاد کروانا چاہتے تھے اب اس کے ایک لمبی ڈیٹیل ہے لیکن جو واقعہ ہوا پہلے وہ بتا دیتا ہوں کہ مولانا شاہد لطیف کو ایک طویل عرصے سے شدید تھریٹس تھے اور وہ گریف تھریٹس تھے یعنی کسی بھی وقت کوئی بھی شخص ان پر حملہ کر کے ان کی جان لے سکتا ہے تمام ذمہ داران یہ بات جانتے تھے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی اور اس کے لیے کام کرنے والے گماشتیں بہرحال اس قسم کے معاملات میں تاک پر رہتے ہیں ریسنٹلی ایک سیریز آف مرڈرز جو ہے وہ بھارتی سلیپر سیلز کی جانب سے سامنے آئی ہیں جس میں ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسری شخص کی جان لی جاری ہے جو خالستان کی تحریک سے جڑے ہوئے ہیں وہیں وہ لوگ جو کشمیر کی تحریک سے جڑے ہوئے تھے غاصبانہ قبضے کے خلاف بات کر رہے تھے اور جدوجہد بھی کر رہے تھے ان کی جانیں لینے کا بھی سلسلہ جاری ہے ہوتا کچھ ہوئے ہیں کہ نماز فجر کے لیے مولانا صاحب اپنے ہی زیر انتظام مسجد مسجد نور تحصیل ڈسکا زلہ سیال کوٹ میں نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں جو ہی تمام نمازی نماز کی ادائیگی کے لیے صف بندی کرنے لگتے ہیں اور نماز کا آغاز ہو جاتا ہے اسی دوران یہ تین نوجوان تین مختلف سمتوں سے تین مختلف مقامات سے یعنی ایک دوسرے کے قریب قریبی لیکن صف میں مختلف پلیسز سے مولانا صاحب پر فائرنگ کر دیتے ہیں اس دوران مولانا صاحب ریپورٹڈ لی پولیس کے مطابق موقع پر ہی جان دے دیتے ہیں لیکن ان کے ایک ساتھی مولانا عبدالاہد اور حاشم نامی نوجوان جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں اور ان کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے یہ تینوں نوجوان موقع سے فائرنگ کرنے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جبکہ حاشم نامی نوجوان جو زخمی تھا وہ ہسپتال پہنچ کر انتقال کر جاتا ہے اب آتے ہیں کہ اس واقعے کا بیک گراؤنڈر جو وہ لوگ جو کشمیر کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کشمیر سے تعلق تھا جی مولانا شاہد لطیف کا مولانا شاہد لطیف نے ایک طویل بھارتی جیل بھی کاٹ رکھی تھی مولانا شاہد لطیف کا تعلق حرکت المجاہدین سے تھا رپورٹیڈلی اور حرکت المجاہدین کشمیری مجاہدین کی وہ جماعت تھی وہ گروہ تھا جو کشمیر میں بھارت کے ظالمانا اور غاصبانا قبضے کے خلاف مسلح جدوجہد بھی رپورٹیڈلی کرتا رہا ہے تو اسی حرکت المجاہدین کا ایک زیلی گروپ جو ہے سجاد افغانی گروپ اب سجاد افغانی گروپ کو جب سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہ عملی سے زیادہ افسانوی کس سے ان کے زیادہ مشہور ہیں یعنی جو ہیپننگز نہیں ہوئی ہیں ان ہیپننگز کو اس گروپ کے نام کے ساتھ استعمال کیا جاتا رہا ہے اور بارال ان کو گرفتار کیا جاتا ہے مقبوضہ کشمیر سے اور مقبوضہ کشمیر سے گرفتار کرنے کے بعد بھارت کی بنارس جیل میں یہ مقید رہتے ہیں قید کاٹتے ہیں اب سٹوری میں ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب انیس سو نینانوے میں ایک بھارتی تیارہ ہائی جیک ہوتا ہے اور اس کو ہائی جیک کرنے کے بعد افغانستان کے علاقے کندھار میں لے جایا جاتا ہے وہاں بھارت کے ساتھ نگوسیشنز بھی ہو رہی تھی معاملات بھی چل رہا ہوتا ہے پاکستان اس میں میڈییشن کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ تیارہ جو افغانستان چلا گیا ہے اس تیارے کو اور اس کے مسافروں کو محفوظ انداز میں واپس بھارت پہنچایا جا سکے تو ریپورٹیڈلی جو لسٹ افغانستان میں موجود ان لوگوں کی جانب سے ان مجاہدین کی جانب سے ان عسکریت پسندوں کی جانب سے چالس لوگوں کی دی گئی کہ اگر آپ ان لوگوں کو رہا کرتے ہیں تو ہم تیارے کو اور اس کے مسافروں کو ریلیز کر دیں گے ریپورٹیڈلی اس لسٹ میں ایک نام مولانا شاہد لطیف صاحب کا بھی تھا لیکن وہیں ان تمام معاملات پر گہری نظر رکھنے والے ذمہ داران یہ بھی بتاتے ہیں کہ مولانا شاہد لطیف کبھی بھی درجہ اول کے جو رہنماں ہیں ان میں شامل نہیں رہے بلکہ درجہ دوئم کی جو رہنماں ہیں ان سے ان میں ان کا شمار کیا جاتا تھا دوہزار دس میں مولانا شاہد لطیف رہائی پاتے ہیں بھارتی بنارس جیل سے اور رہائی پانے کے بعد پاکستان آ جاتے ہیں اور پاکستان آنے کے بعد مولانا صاحب کشمیر نہیں جاتے بلکہ ان کا زیادہ تر وقت ڈسکا میں مسجد نور میں گزرتا ہے اور مسجد نور کے متعلی وہاں کے ذمہ دار وہاں کی تمام معاملات کو دیکھنے لگتے ہیں اور اس کے بعد دوہزار دس کے بعد مولانا صاحب کا کسی بھی ایسے معاملے سے تعلق ریپورٹ نہیں ہوتا all of the sudden دوہزار سولہ میں ایک واقعہ ہوتا ہے جس کو پتھان کورٹ حملہ کے نام سے جانا جاتا ہے پتھان کورٹ بسیکلی بھارت کا ایک مقام ہے جہاں پر بھارتی ائر فورس کی ایک ائر بیس تھی جس کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت محفوظ ائر بیس ہے اور بھارتی فضائیہ کیا ہراول دستہ اس کو سمجھا جاتا تھا لیکن all of the sudden ہوتا کچھ ہوئے کہ اس ائر بیس پر ایک حملہ ہوتا ہے جس میں جو کہ ہمارے نزدیک ایک پلانٹڈ اور فیک حملہ تھا جو سترہ گھنٹے کے قریب تک چلتا رہا سترہ گھنٹے دو بدو لڑائی کو بھارتی میڈیا کلیم کرتا رہا بھارتی حکومت کلیم کرتی رہی eventually نتیجہ تن چھے بھارتی سیکیورٹی فورسز اہلکار جو ہے وہ واصل جہنم ہوتے ہیں اور دوسری جانب نو عسکریت پسند جو ہے وہ بھی اپنی جان اس موقع پر دے بیٹھتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد بھارت کی جانب سے انٹرپول کے ذریعے ایک ریڈ وارنٹ جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے اور اس ریڈ وارنٹ میں مولانا شاہد لطیف کو بھی مطلوب کے طور پر شامل کر لیا جاتا ہے یعنی بھارت کا کلیم یہ ہوتا ہے کہ اس حملے کے پیچھے جو روابط کروائے گئے تھے ان میں کہیں نہ کہیں مولانا شاہد لطیف جن کی عمر تقریباً چھپن سال کے قریب ہے وہ بھی شامل تھے اور بھارت ان کے حوالے سے ڈیمانڈ بھی کرتا ہے ریپورٹیڈلی سترہ گھنٹے تک یہ جاری رہنے والا حملہ جس میں مولانا شاہد لطیف کی شمولیت کا بھارتی دعویٰ سامنے آتا ہے لیکن یہ دعویٰ اویسلی ثابت کرنے میں بھارتی حکومت ناکام رہتی ہے لہٰذا بھارت میں مولانا شاہد لطیف پر بھی ریپورٹیڈلی ایک نہیں بلکہ کئی سارے مقدمات درج کر لیے جاتے ہیں اور ان مقدمات میں دہشتگردی اور دیگر دفعات بھی شامل کی جاتی ہیں اب جو اس تمام معاملے کو بہت قریب سے کشمیر کے معاملات کو پاکستان انڈیا کے معاملات کو وہی خالستان تحریک کے معاملات کو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو مرڈر کا پیٹرن ہے یہ پیٹرن نیا نہیں ہے یہ پیٹرن بھارتی خفیہ ایجنسیز ان کے سلیپر سیلز روٹین میں استعمال کرتے رہے ہیں بلکہ انہوں نے تو بقاعدہ اس کو ایک کشمیری رہنما جن کا گزشتہ کچھ عرصہ پہلے جن کو شہید کیا گیا ابو القاسم ابو القاسم کے مرڈر کے ساتھ ان کی شہادت کے ساتھ ان پر ہونے والے حملے کے ساتھ مماثلت جو ہے اس کو شمار کیا جاتا ہے کہ دونوں کا پیٹرن آل موسٹ سیم تھا تو دس اس دی سیچویشن جی کہ ایک جانب پوری دنیا میں ورڈ کپ کی صدائیں بکھیرتا بھارت اور کرکٹ ڈیپلومیسی کی بات کرتا بھارت بارال ڈیپلومیسی کیا بھارت کا رزیل اور خبیص چہرہ تو ورڈ کپ کے حوالے سے بھی سامنے آیا وہیں وہ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اپنی ڈیپلومیسی کے سر پر اور اپنی مواشی استحقام کے سر پر ایک بدماش کے طور پر اس میں ویسٹرن کنٹریز اس میں کینیڈا اس میں پاکستان کوئی بھی ملک ان کے شر سے اس وقت نہیں بچا ہوا عالمی سطح پر ان کو بڑی سبکی کا سامنا ہوا ہے کہ جو مرڈرز ہوئے سکھ بھائیوں کے جن کا تعلق خالصتان تحریک سے تھا تو اس کے باوجود بھی بھارت ابھی باز نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں کیونکہ کتے کی پوچھ کو سو سال بھی نلی میں رکھا جائے تو جب نکالا جائے گا بہرحال وہ ٹیڑی ہی ہوگی اجازت چاہیں گے السلام علیکم